یہاں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ہفتے 11% تک لڑکنے کے بعد گوار میں کچھ ہلکی خرداری دیکھنے کو ملی ہے گوار وائدہ میں تیزی ہلکی سی دیکھی جا رہی ہے حالانکہ گوار کا اتفادن بڑھنے کا نمان بھی ہے جس کی وجہ سے تیزی اسی میں دائرے میں ہی رہے گی لیکن اوپری سطروں سے کافی نقصان بھی جھیلائے کمورٹی نے بنائے کمورٹیز کے کمل بنسل ہمارے ساتھ موجود ہے اس طرح کا ڈاؤن سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پر آتا ہوا پھر کیونکہ پہلے بات کی جاری تھی کہ قریب 1600 کے آس پاس یہ مارکٹ ہولڈ کرے گا ان پرائیسز کو نہیں ایکشوالی کیا ہے کہ گوار کی ابھی جو کروپ آئی ہے یہ پچھلی بار سے زیادہ ہونے کی ابھی ہمارے پاس ہیسی کوئی چانسز نہیں ہو سکتا ہے اس بار کم ہو گوار کی کروپ بہت زیادہ نہیں آلنکہ لیکن پھر بھی ڈیمانڈ بہت کم ہے اور نئی ڈیمانڈ آٹر بلکل نہیں آ رہے ہیں اس لئے مارکٹ میں ڈاؤن پال لگتا ہے گوار لگتا کہ نومبر واحدہ 1400 تک جا سکتا ہے کامل جی کانسیڑنگ کی وازار آلڈی کافی گر چکا ہے جولائی میں اکیس سو کے بہا ہوتے ہیں اب آپ یہاں پر چودہ سو کی بات کر رہے ہیں تو کس طرح سے یہاں پر جو کسان ہے ٹریڈرز ہے بیچیں گے آپ کو لگتا ہے وہ مال ہول کریں گے اتنے لوسز میں نہیں بیچیں گے کامل جی کچھ ایسی بھی ریپورٹس ہیں کہ پچھلے سال کے کمپیارزن میں شاید اس بار فصل تیس پرسنٹ زیادہ ہے آپ کہنے کی بہت زیادہ نہیں ہے تو کافی ویریڈ ریپورٹس فیلحال بازار میں ہیں نیچے میں آپ کو لگتا ہے چودہ سو یہاں پر پکے طور پر ہولڈ کرے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لیول بھی ایک بار شاید نکلتا ہوا نظر آئے کچھ امید ہے کہ ڈیمانڈ نکلے گی کچھ سپورٹ آئے گا یا پھر آپ کہیں گے کارنٹلی ان لیول کو ہی وچ کرنا چاہیے سپورٹ اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ ابھی ورلڈ وائٹ ویسے بھی مندی چل رہی ہے ہر کمپنیوں میں اور میں اور ہر ترے کے مارکٹ ڈاؤن پال ہے گولڈ سلور میں اور سی سٹاک مارکٹ میں اس لیے آگے سے کمپنیوں میں پہنے سے ایسی ریپورٹس ہیں کی کمپنیوں کے حالت خراب ہے اس لیے وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہی ہیں تو اس لیے آگے سے کچھ دب تک یہ پورا اور آل مارکٹ نہیں بڑھتا ہے سب تک کی دیمانڈ کی بھی چانسز کم ہیں کیونکہ کمپنیوں کے حالت کافی خراب مانی کر رہی ہیں گوار کی تو پروڈکشن کی کمپنیاں ہیں یا جو گم پاورٹر یوز کرتی ہیں اس لیے گلوبل ماند کی اتکر میں یہ گوار بھی مندہ رہ سکتا ہے